پکھانجورج شیطر میں بھاری ماترہ میں اولہ گھرنے سے کسانوں کی فسال سبجی پوری طرح سے برباد ہو گئی آجام آدمی پارٹی نے سنترام سلام پردیش اپا دیاکش یوت کے نیترپوں میں جلہ کلیکٹر کے نام گیاپن سوک کا تدکال آکلن کر کسانوں کو جت محافظہ دینے کی مانگ کی گئی ہے فسال چھتی پر دلیس ترکار کی درش پر پردیش ترکار کسانوں کو پردی حکلیات پچاس ہزار محافظہ کی مانگ کی گئی ہے ساتھ ساتھ پارالکوٹ شیطر میں ہوئے بھیجا اولہ ویسٹی سے ہوئے کسانوں ایوام آم جنتہ کے نقصان کو جانے ایوام کسانوں کی سمسیوں کو جاننے ہی تو آم آدمی پارٹی کے پرتی نیدھی منڈل پارالکوٹ شیطر کا دورہ کیا گیا جہاں آپ پارٹی دورہ کسانوں سے مل کر ان کی سمسیوں کو جانا گیا ساتھ ہی پردیش کی سرکار سے بھی مانگ کی گئی کہ پردیش میں جہاں بھی اولہ ویسٹی ہوئی ہے انہیں تتکال محافظہ پردان کیا جائے آنیتہ آم آدمی پارٹی پر بھاوت کی سانوں آم جنتہ کو ساتھ لے کر جانا اندولن پر آرم کرے گی دیکھئے پرالکوٹ پکھان جو چھتر میں بے موسم ہتی ورشتی اولہ گیرہ ہوا ہے جس سے کسان جو فسل ہے مکہ ہو گیا سبجی ہو گیا بھاری ماترہ میں نقصان ہوا ہے آم آدمی پارٹی آج نایب تحصیل دار باندے کاریلیں پہنچ کر ساسن پرساسن سے ہم آنگ کرتی ہے کہ تتکال مواجہ پرکران تیار کر کسانوں کو راہت پردان کرنے کی پہل ہو آم آدمی پارٹی آج دلی کی ترچ پر دلی میں جس پرکار سے فسل چھتی پورتی ہوتا ہے تو پرتی اکڑ پچاس ہزار کسانوں کو مواجہ دیا جاتا ہے اس پر آج ہم لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ چھتیرگر سرکار بھی کانگری سرکار بھی کسانوں کو پچاس ہزار پرتی اکٹیار فسل چھتی پورتی کا مواجہ دے آم آدمی پارٹی مکہ ہو کر سامنے آ رہی ہیں ہم دیکھیں آج پرڑکوٹ چھتی میں بڑی ماترہ میں بولا ورشتی ہوئی ہے دے موسم باریز بھی ہوئی ہے جس سے دھان کی فسل خراب ہوئی ہے سبجی فسل خراب ہوئے ہیں مکہ خراب ہوئے ہیں جس کے باوجود پرساسن کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے کوئی پہل نہیں کی جارہے ہیں آم آدمی پارٹی کارکرتہ آج پھر سے جارہا ہے پرساسن کو اوگت کرانے کی اتنے کسانوں کا فسل نقصان ہوا ہے آپ تدکال اس کا آقلن کیجئے اور مواجہ دیجئے اس مانگ کو لیکے ہمارے کارکرتہ آج پھر سبجی سمک جارہا ہے سرکار سے مانگ کر دیجئے